بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی بات کی یہ یہ ریپورٹ ہے اور یہ پریس میں لیک ہوئی یہ حکومت نے ریلیز نہیں کی یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی ریپورٹ جس کا عوام سے اتنا بڑا گہرا تعلق ہو وہ حکومت ریلیز کرنے سے قاسر رہی اور جب پریس میں ریلیز ہو گئی تو اس کے بعد وزیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بڑی یہ عواری بڑی کاروائی ہے ہم نے ریپورٹ بنوائی ہے حقائق کیا ہیں بنیادی حقیقت یہ ہے دوہزار اٹھارہ میں پچپن روپے پر چینی بکھ رہی تھی اس کے بعد حکومت نے ایکسپورٹ اجازت دی اور فروری دوہزار بیس میں چینی اسی روپے پر چلی گئی اور اب اس ریپورٹ کے مطابق توقع یہ ہے آج بھی نوے کے قریب بکھتی ہے تو بکھو یہ ہے کہ رمضان شریف میں اس کی قیمت ایک سو روپے ہو جائے گی یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس پر انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ خاموش ہے وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ معاملات کیسے ہوئے کس نے کون اس کے پیچھے ہے بہت سے جو سیکنڈری ایشوز ہیں ان کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ ہورڈنگ ہوئی ہے سٹا ہوتا ہے ٹیکنیکل جو ریکوری ریٹس ہیں ان کی بات ہے شگر ایڈوائزری بورڈ کے رول کی بات ہے کین کمیشنر کے رول کی بات ہے کارٹیلائزیشن کی بات ہے شگر مل اسوسیشن کی بات ہے ڈیلے ان سپورٹ پرائیس اناؤنسمنٹ اس کی بات ہے سٹوریج کی بات ہے ایک سٹاپیج ہوئی تھی کرشنگ کی اس کی بات ہے سپیکلیٹیو یعنی سٹے کی جو ہے ایک بائنگ کی اس کی بات ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے شگر انڈسٹری کا حصہ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے ضرورت ہے اور حکومتیں کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن آج جو عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی وجوات کچھ اور ہیں اور یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چالیس فیصد اضافہ جو چینی کی قیمت میں ہوا یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور کون ذمہ دار ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ملک جب ایک سطح پر قیمت ہو تو تقریباً پانچ ملین ٹن یعنی پچاس لاکھ ٹن کے قریب ڈیمانڈ ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ انیس میں پانچ اشاریہ تین ملین ٹن یعنی تریپن لاکھ ٹن پاکستان میں پروڈیوس ہوا اور دوہزار انیس بیس میں یہ پانچ ملین ٹن یعنی پچاس لاکھ ٹن پروڈیوس ہوا اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ تو اتنی ہی شگر ہے جتنی پاکستان کی ضرورت ہے تو ایکسپورٹ کی اجازت کیسے ہوئی کیوں ہوئی اور کس نے دی یہ بنیادی سوال ہے جس پر حقائق ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں منسٹی آف فوڈ سکیورٹی نے کہا کہ جناب ایکسپورٹ کی اجازت مد دیں ایسی سی میں کہا کیونکہ یہ مسائل ایکنومک کویٹیز اور کیورٹی میں جاتے ہیں ایسی سی نے کہا منسٹی آف فوڈ سکیورٹی میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ کی اجازت 못 دیں دوہزار اٹھارہ انیس میں پروڈکشن منسٹری نے بھی انڈسٹریز پروڈکشن نے بھی کہا کہ ایکسپورٹ کی اجازت من دیں اور دونوں نے ایکسپورٹ کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں ایک میلین ٹان یعنی دس لاکھ ٹان یعنی پاکستان کی پروڈکشن کا بیس فیصد کی اجازت ایکسپورٹ کی دے دی گئی اور پھر اس کے بعد دسمبر انیس میں جب کرائیسز آسمان پر پہنچ گیا تھا قیمتیں چالیس ویساً بڑھ چکی تھی شوٹیج تھی اس وقت ایک اضافی ایک لاکھ ٹرن کی اجازت دی گئی یہ سب کیسے ہوا اور یہ اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے اور یہ بنیادی حقیقت ہے کہ جیسے ہی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی یہ بنیادی سپلائی ڈمانڈ کے کا اصول ہے کہ جب ڈمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی قیمت بڑھ جاتی ہے اس میں آپ حقائق دیکھیں شوٹیج شروع ہو گئی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی حکومت نے کوئی قدم نہیں لیا بلکہ ایکسپورٹ چلتی رہی جب حکومتی وزیروں نے خود سی 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 میں کہا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں منسٹریوں نے کہا قیمتیں بڑھ رہی ہیں کمی ہو رہی ہے اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی رہی اور ایکسپورٹ چلتی رہی اس کا جواب کسی کے باس نہیں ہے نہ اس ریپورٹ میں ہے اب صرف یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی یہ بھی تھوڑا میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا پنجاب حکومت نے تین صوبوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے شگر سندھ پنجاب کے پی پنجاب حکومت نے ساڑھے پانچ روپیہ پر کیلو کی سبسدی اور ایک روپے کا انلینڈ فریٹ بھی دینا شروع کر دیا حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہ سندھ نے دیا نہ کے پی نے دیا صرف پنجاب نے تقریباً تین ارب روپے کی رقم جو ہے وہ سبسدی میں ادا کی ان ملوں کو اس کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں یہ ریپورٹ خاموش ہے پنجاب کے ٹی فنسٹر بزدار صاحب کیا کر رہے تھے یہ ریپورٹ اس پر خاموش ہے اب وفاقی حکومت جو ہے ہمارے دور میں سبسدی دی گئی اس کی ضرورت ہی میں بعد میں ذکر کروں گا لیکن ہم نے ایک قید لگا دی تھی سبائی خومتوں پر کہ اس کے بعد آپ کو سبسدی نہیں دی جائے گی آپ جو پروڈکشن آف شگر ہے اس کو منیج کریں کیونکہ جو سپورٹ پرائز آپ نے دی ہے گنہ زیادہ کاشت ہوتا ہے شگر زیادہ بن جاتی ہے پھر اس کو سبسیڈائز کر کے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے وہ سبسدی نہیں دی دے گی اور آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کو کسی سبسدی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے تقریباً چالیس فیسٹ ڈی ویلیو ہو گیا ہے تو آج انٹرنیشنل پرائز جب کم بھی ہوتی ہے جو ڈالروں میں آپ کو قیمت ملتی ہے وہ آپ کی جو پروڈکشن کی کسٹ اس کو پورا کر لیتی ہے اور پاکستان سے ایکسپورٹ کے لیے کوئی سبسدی کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے اس نے تین اربی سبسدی دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سبسدی کا کوئی فائدہ فارمر کو نہیں ہوا اگر فارمر کو ہوتا کسان کو ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ایک بہتر بات ہے لیکن وہ چیز بھی نہ ہوئی اور تین اربی سبسدی صرف پنجاب نے نہ سن نے دی نہ کیپی نے دی پنجاب نے سبسدی دی لیکن بعد جو ہے وہ اس سبسدی پر آگر ختم نہیں ہوتی یہ سبسدی ایک بہت چھوٹی رقم ہے جو اصل ڈاکہ پاکستان کے امام پر مارا گیا اور یہ ایک پورا سلسلہ ہے یہ ایک پورا سکیم ہے جس کے تحت یہ کرپشن ہوئی ہے اور ایکسپورٹس کو استعمال کیا گیا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں اور اس سے جو مل اونر ہیں جو میڈل مین ہیں وہ اسے استفادہ کریں قیمت عوام ادا کریں گے فائدہ چند افراد کا ہوگا اس کی بنیاد جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا ہے جس پر ملسٹری نے مخالفت کی اور جو کسی بھی اکنامک منطق کے مطابق نہیں تھی قیمتیں بڑی ہم نے ایک معمولی سا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ اوستن پندرہ روپے کی قیمت کا ضافہ بھی لے لیں قیمت تو تقریباً پینتیس روپے تک بڑی ہے بلکہ پنتالیس تک گئی ہے ہم پندرہ کا بھی اگر آپ اندازہ لے لیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری لیڈرشپ کے مجھے اکامات ہیں کہ ہم نے وہ رویہ نہیں اپنانا جو حکومت اپناتی ہے جو اپناتا ہے کہ نام لے کر کسی پر الزامات لگائیں ہم نے حقائق بیان کرنے ہم نام نہیں لینا چاہتے نام اس رپورٹ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ نام پاکستان کے عوام جانتے ہیں وہ خود دیکھ لیں گے لیکن دو گروپ ہیں جو اس سے سب زیادہ مستفید ہوئے سبسیدی سے بھی اور جو قیمت بڑی ہے اس سے بھی اور پندرہ روپے کی اگر قیمت کا حساب لگا لیں تو جیڈی و گروپ جو ہے اس نے بیس عرب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کی جو آر وائی کے ایک گروپ ہیں جس نے پندرہ عرب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کیا ایک سو عرب کا یہ ڈاکہ ہے پینتیس عرب کا فائدہ ان گروپ نے اٹھایا میں ان کا نام کیوں لیتا ہوں اس لیے کہ ان گروپ کے مالکان جو ہیں وہ حکومت میں کیابنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں انڈسٹری کو جو فائدہ ہوا وہ ہوا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے سبلائی ڈیمانڈ کے ایشوز آتے ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں فائدہ ہوتا ہے فائدہ نقصان یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے لیکن جب ایسے لوگ جو فیصلوں میں شریک ہوں جو وزارتیں رکھتے ہوں جو کیابنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں جب وہ حکومت کی پالیسی کو منپلیٹ کریں گے اس کو توڑیں گے اس کو مرونیں گے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر نام لینا پڑتا ہے نام میں نے لے لیے اور اب اور یہ میں نے جو رکم کا ذکر کیا ہے یہ ایکسیس پرافٹس ہیں جو شگر مل عام طور پر جو فائدہ حاصل کرتی ہے جو پرافٹ بناتی ہے اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پرافٹ جو ہیں یہ پالیسی کو منپلیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات اس سے بھی آگئے جب ملک کے اندر شاٹے جو آپ امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں حکومت نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا کہ دسمبر میں دسمبر انیس میں کہ ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں حالانکہ حالانکہ اسی دور میں ایکسپورٹ بھی جاری تھی اور اضافی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی لیکن جو امپورٹ کی اجازت دی گئی وہ صرف عوام کو بیوکوف بنانے والی بات تھی کیونکہ جو سیلس ٹیک رکھا گیا وہ اس وقت کی انٹرنیشنل قیمت سے ڈبل تھا اور اس کی وجہ سے امپورٹ پاسیبل نہیں تھی امپورٹ پرائز جو تھی وہ ملکی قیمت سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس انکم ٹیکس بھی لگایا گیا اور انپورٹ کو مکمل طور پر نممکن منا دیا گیا یہ یہ تمام باتیں میں اس کا خلاصہ پھر سے بیان کر دیتا ہوں ایک سو ارب روے کا ڈاکہ آج تک پاکستان کے عوام پر پڑ چکا ہے اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے جس نے ملک میں اضافی پروڈکشن شگر کی نہ ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے اوپر سبسیڈی دی شوٹیجز ہوئی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی پرائیس اوپر بڑھ گئی قیمت اوپر چلی گئی اور اس کے باوجود ایکسپورٹ چلتی رہی اور امپورٹ کو ناممکن بنا دیا گیا یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے اور اس ہر کام کی اپروول ہر کام کی اپروول جو ہے وہ ای سی سی اور کیبنٹ نے دی ای سی سی کو فنیس منسٹر ہیڈ کرتا ہے کیبنٹ کو پرائیم نسٹر ہیڈ کرتا ہے تو اگر آج مجھے کو یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا مافیا کھا گیا ہے تو مافیا تو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے مافیا کا ہیڈ تو پرائیم نسٹر خود ہے ذمہ دار آج پرائیم نسٹر ہے ذمہ داری پرائیم نسٹر کو قبول کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پرائیم نسٹر کے فیصلے ہیں کیبنٹ کا فیصلہ ذمہ دار کیبنٹ ہوتی ہے اس کیبنٹ کا ہیڈ پرائیم نسٹر ہوتا ہے آج پرائیم نسٹر کے ذمہ داری سے علیدہ نہیں ہو سکتا وہ ایک پرانا شعر ہے میں غلط ہوتا ہے کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ کافلہ لٹا تو کیوں لٹا مجھے رازن سے غرض نہیں تیلی رابری کا سوال ہے مجھے رازن سے غرض نہیں تیلی رابری کا سوال ہے آج پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں کہ ہمارا وزریعظم یا نلائک ہے یا کرپٹ ہے یا دونوں ہے حقائق بتاتے ہیں شوائد بتاتے ہیں حکومت کے داکومنٹ ایکنامک ای سی سی کے کیبنٹ کے دونوں آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کا پرائیم نسٹر کرپٹ بھی ہے اور نلائک بھی ہے جو آدمی اپنے اردگرد کرپٹ لوگوں کا ٹولا کٹھا کرے ان کو بچانے کی کوشش کرے یہ ریپورٹ یہ کمیشن یہ صرف ان کرپ لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے یہ اس سو ارب کے ڈاکے کے ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے ان کو نیاب کسٹڈی میں دے نا ذرا ہم نے تو ستر دن گزارے ہیں یہ سات گھنٹے گزار لیں کیوں نہیں دیتے گرفتار کرے ہیں ان کو ایک سو ارب کا ڈاکہ کیش ڈاکہ پاکستان کے عوام پر پڑا ہے اور پرائیم نسٹر کہتا ہے جی میں نے کمیشن بنا دی ہے میں پتا کر رہا ہوں جس پرائیم نسٹر کو پتا نہیں ہے پھر گھر جائے تاکہ پاکستان کے عوام تو سکھ کا چین لیں دو باتیں میں اور ضرور کر دوں گا ایک ہماری حکومت میں ایکسپورٹس ہوئی بے پناہ ایکسپورٹس ہوئی سبسلی بھی دی گئی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ ہمیں بلائے میں اس حکومت کے نمائندے کے طور پر کمیشن کے سامنے پیش ہو کر وہ حقائق بھی رکھوں گا کہ اس وقت کیسے سبسلی دی گئی کیوں دی گئی بات بڑی سیدھی تھی میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں دوزار سولہ سترہ میں سات اشاریہ ایک ملین ٹانز یعنی اکتر لاک ٹان پاکستان کی دیوانڈ سے اکیس لاک ٹان زیادہ شگر پروڈیوس ہوئی سترہ اٹھارہ میں چھ اشاریہ چھ ملین ٹان سولہ لاک ٹان زیادہ شگر پروڈیوس ہوئی اگر اس کو ایکسپورٹ نہ کیا جاتا تو سارا جو شگر کا نظام ہے وہ کلیپس کر جاتا فارمر تباہ ہو جاتا ملیں تباہ ہو جاتی ہیں صرف ایک طریقہ تک ایکسپورٹ کی جائے قیمت کم تھی برل مارکٹ کی اس ڈیفرنشل کو پورا کرنے کے لیے سبسیڈی دی گئی اور عساق ڈار صاحب بی سی سی کو ہیڈ کرتے تھے میں اس کے اندر موجود ہو اس وقت انہوں نے کوئی بات بھی منسٹری کی نام مانی انہوں نے کہا دو شرطیں انہوں نے رکھی اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نمبر ایک ایک پیسہ قیمت نہیں بڑے گی انہوں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے دوسرا ڈار صاحب نے کہا کہ کوئی شارٹیج ملک کے اندر نہیں ہوگی یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو ان وہ مانگنے آئے تھے اس کا صرف تیسرا حصہ علاو کیا گیا کہ تیسرا پہلے یہ ایکسپورٹ کریں پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کی جائے گی اور جو سبسیڈی مانگی گئی تھی اس کی آدھی سبسیڈی دی گئی اور اس آدھی سبسیڈی کا آدھا بھی جو ہے وہ سبائی حکومتوں پر ڈالا گیا اور اس کے بعد بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے بعد وفاقی حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی یہ سبائی حکومتیں ہی اپنی پالیسیز بنائیں اور اگر ایکسپورٹ کرنی پڑی پروڈکشن زیادہ ہو یہ ان کی ذمہ داری ہے اپنے پیسے سے سبسیڈی دے کر ایکسپورٹ کریں وفاقی حکومت نہیں کرے گی ایک آخری چیز میں ضرور ذکر کر دوں کہ اس ریپورٹ میں بھی اور اس کے بعد ایک سبلیمنٹری ریپورٹ بنی اس کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق ان ایکسپورٹ سے ہے یا انہوں کو فائدہ اٹھایا ہے تین ملے ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی رمضان شکر مل الاربیہ شکر مل اور چودری شکر مل چودری شکر مل بند ہے پچھلے تین سال سے اور اس حکومت کے دوران کوئی سبسیڈی رمضان شکر مل یا الاربیہ شکر مل نے حاصل نہیں کی یہ میں صرف اسے ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس ریپورٹ میں تاثر دینا یہ ریپورٹیں بھی ساری ملی بغت ہیں یہ صرف ان چوروں کو بچانے کا طریقہ ہے اب کمیشن بن گیا ہے اس کمیشن کے سربراہ بھی وہی شخص ہیں جس نے ریپورٹ لکھی ہے وہی دو ممبر بھی ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ تھے تو کمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا جو یہ کمیٹی نہیں کر سکتے ہر مسئلے کے آخر میں لکھا گیا ہے جو فرنسک آرڈٹ کی ضرورت ہے فرنسک آرڈٹ کا یہاں مقصد کیا ہے یہاں تو سارا ڈاکہ جو ہے حکومتی پالیسی سے ڈالا گیا حکومتی پالیسی کو بدلا گیا پالیسی ایسی بنائی گئی کہ کرپشن کا بھوکا ہو پیسے بنا سکیں یہ اس سب کا جواب آج پاکستان کے عوام مانگتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو چھوڑیں گے نہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور یہ حکومتی کرپشن یہاں ختم نہیں ہوئی جو آج وزارتے شپنگ میں ہو رہا ہے پورٹس ان شپنگ میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے جو پٹرولیوں میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے جو پاور میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے جو فنینس میں ہو رہا ہے سارا پاکستان جانتا ہے یہ کرپشن پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آج جو ملک کے معاشی آلات ہیں جو آنے والا وقت ہے یہ بڑا ایک خوفناک وقت ہے ایک غیر معمولی وقت ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت اس وقت پاکستان کو ڈریکشن دے سکتی ہے جو حکومت چینی مینیج نہ کر سکے اور ملی بھگت سے کرپشن کے ذریعے عوام پر ایک سو عرب کا ڈاکہ ڈالے اس کو رہنے کا حق نہیں ہے بہت شکریہ